اسلام علیکم دوستو تو اس سرکٹ کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو پہلے والی ویڈیو کا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکیپشن میں موجود ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل دبا کے آل پر کلک کر لیں تاکہ باقی آنے والی تمام یوزفل ویڈیو اس کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتے رہیں تو اگر ویڈیو پر ساندھ آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنز میں بھی شیئر کیجئے گا تو دیکھتے ہیں ویڈیو تو اس سرکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف تین کمپنٹس استعمال ہوں گے یہ جو آپ تین کمپنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں صرف یہ کمپنٹس استعمال ہوں گے تین اور اس کو بنانا اتنا آسان ہے اور اتنا چھوٹا سرکٹ بن جائے گا کہ آپ اس کو کسی بھی بلب ہالڈر کے اندر ہی فکس کر سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے فرنز میں بھی شیئر کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو اس کا سب سے پہلے میں آپ کو کمپنٹس دکھا دوں کہ اس میں جو جو کمپنٹس ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ایک ٹرائیک استعمال ہوگا یہ اس کا نمبر ہے بی ٹی ون تری سیکس بی ٹی ایک سو چھتیس ٹھیک ہے تو اس میں تین پوائنٹس اس کے ہوتے ہیں یہ ہے بی ٹی ایک سو چھتیس ٹرائیک اس کے تری لیکس ہیں اس کے تین یعنی کے پوائنٹس ہیں یہ ٹی ون ٹی ٹو اور یہ گیٹ یہ اس کے تین پوائنٹس ہوتے ہیں ٹی ون ٹی ٹو اور گیٹ اس کے بعد ایک لڈی آر ہم اس میں استعمال کریں گے لائٹ ٹپینڈ ریزیسٹر یعنی کہ اس پہ جب لائٹ پڑتی ہے تو اس کی ریزیسٹنس چینج ہوتی ہے تو اس کی دو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کی کوئی پلائٹی نہیں ہوتی الٹا سیدھا جیسے مزی اس کو ہم لگا سکتے ہیں سرکٹ میں تو اس کے بعد ایک ریزیسٹر ہم اس میں یوز کریں گے سو کلو ہوم کی ہنڈرڈ کلو ہوم کی یہ ریزیسٹر ہے تو اس کے کلرز آپ نظر آ رہے ہوں گے براؤن بلیک اور ییلو تو یہ تین کمپنٹس ہیں جو ہم آج کے سرکٹ میں استعمال کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سرکٹ کو بنا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرے گا سب سے پہلے ایک چھوڑا سا اس سرکٹ کا ڈائیگرام ہم ڈرا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز کی ایزیلی سمجھ آ سکے تو اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا بھی جاؤں گا کہ اس میں ایک ہم ٹرائیک لگائیں گے تو یہ نمبر ہے اس کا بی ٹی ایک سو چھتیس ٹھیک ہے تو اس کی یہ تین پوائنٹس ہیں یہ اس کی پہلا جو پوائنٹ ہے ٹی ون یہ دوسرا ٹی ٹو اور اس کو کہتے ہیں گیٹ اس کا ٹھیک ہے تو اب ایک ریجسٹر جو ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے سو کلو ہم کی تو سب سے پہلے ہم اس کو ریجسٹر لگا لیتے ہیں تو یہ اس کے گیٹ اور دو نمبر پن جو ہے اس کے اوپر ہم ایک ریجسٹر لگائیں گے سو کلو ہم کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک لڈی آر جو ہم نے لگانا ہے وہ اس کی پن نمبر ون اور گیٹ کے ساتھ لگانا ہے اس کا لڈی آر ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد جو ہالڈر لگانا ہے ہم نے بلب ہالڈر تو اس کو ہم نے کس طرح لگانا ہے تو اس کی یہ سینٹر والا جو پوائنٹ ہے اس کا اس سے ایک وائر لیں گے تو یہ جو نشان جہاں سے میں نے بنایا اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں لائنز جو ہیں ایک دوسرے کو شاٹ نہیں کر رہی اور کراس کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارا بلب ٹھیک ہے اور اس بلب ہالڈر کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ دو سو بیس وولٹ کے لیے اور ایک پوائنٹ ہم اس کی پن نمبر ون جو ہے جو کہ ال ڈی آر پہ لگی ہوئی ہے اس سے دو سو بیس وولٹ کے لیے لیں گے یہ اے سی دو سو بیس وولٹ پہ چلنے والا سرکٹ ہے تو یہ یہاں پہ ہم نے اس کو اے سی کرنٹ دینا ہے دو سو بیس وولٹ ٹھیک ہے تو یہ اس کا ڈائیگرام ہے اس کو آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کو کیپچر کر لیں تاکہ سرکر بناتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو تو یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جو اس سے پہلے والی وڈیوز چینل میں موجود ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ لازمی سے دیکھ لیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے جو پراجیکٹس ہیں وہ بنانے میں آپ کو آسانی ہو کیونکہ اس سے پہلے میں نے تمام تر کمپننٹس وغیرہ کے بارے میں اور بہت بہت سی چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو چلیے ہم ڈائیگرام کے حساب سے اب اسے اسیمبل کرنا شروع کرتے ہیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس میں دیان رکھئے گا کہ یہ کیونکہ دو سو بیس وولٹ اے سی پہ چلنے والا سرکٹ ہے تو اے سی کرنٹس میں استعمال ہوگا تو آپ کو ہر طرح سے اپنی پروٹیکشن کرنی پڑے گی اور سیفٹی رولز کو اپنانا پڑے گا اس میں تو جیسا کہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ریجسٹر جو ہے سو کلوم کی وہ اس کے سینٹر والے پوائنٹ جو کہ ہے دو نمبر پن ہے ٹی ٹو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے ایک طرف سے اب اس ریجسٹر کا ایک طرف سے یہ پن اس کے ساتھ لگی ٹی ٹو کے ساتھ یعنی کہ اس کے سینٹر والے پن نمبر دو کے ساتھ یہ ون ہے یہ ٹو ہے اور یہ اس کا گیٹ ہے تو اب اس کا دوسرا جو ریجسٹر کا پوائنٹ ہے یا دوسرا جو سیرہ ہے اس کو ہم نے لگانا ہے اس کے گیٹ کے اوپر جی تو ہمارے ریجسٹر لگ چکی ہے اب صرف اس پر لگانا باقی ہے تو لڈی آر جو ہے اس کی دونوں لگس کے اوپر ہم ایک چھوٹے چھوٹے سے سلیپ کے دو ٹکڑے چڑھا لیں گے تاکہ اس کی لگس جو ہیں وہ اب اس میں شارٹ نہ ہو سکیں تو لڈی آر کی ایک لگس جو ہے وہ اس ٹرائے کے بی ٹی ایک سو چھتیس کی پن نمبر ون جو ہے اس کے ساتھ آگئی اور دوسری جو ہے اس کے گیٹ کے ساتھ جنی تیسری پن کے ساتھ آگئی تو اب اس کے ساتھ ہم بلب ہولڈر لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلب ہولڈر کے اندر دو تاریں لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے اب ایک جو بلب ہولڈر کا ایک پوائنٹ ہے وہ ہم لگا دیں گے بلب ہولڈر کے اندر سے جو وائر آ رہی ہے اس کی ایک وائر کو ہم لگا دیں گے ٹرائے کے سینٹر والے پوائنٹ پہ جہاں پہ یہ سو کلو اوم کی ریزسٹر لگی ہوئی ہے یہ بلب ہولڈر کا ایک پوائنٹ ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا اب ہمارے پاس بلب ہولڈر کا ایک پوائنٹ خالی بچا ہوئے دوسری طرف سے تو اس پوائنٹ کو ہم ڈائریکٹ دو سو بیس وولڈ وائر ہے جہاں پہ ہم نے دو سو بیس وولڈ کرنڈ دینا ہے اس کے ساتھ کنیٹ کر دیں گے ایک وائر کے ساتھ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تو یاد رہے یہ وائر پلاغنٹ نہیں ہے ساکٹ میں لگی ہوئی نہیں ہے بلکہ اوپن ہے دوسری طرف سے تو آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے یہاں پہ تو اس ایک وائر کو ہم اس کے ساتھ کنیٹ کر دیں گے بلب ہولڈر کی جو وائر ہمارے پاس ایک خالی بچی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم ایک ٹکڑا چڑھا دیتے ہیں سلیپ کا اس کو سیف کرنے کے لیے تو اب جو دوسری وائر دوسری وائر دوسری وائر لائن کی ہمارے پاس آئے گی اس کو ہم نے لگا دینا ہے اس کی ٹرائے کی پن نمبر ون کے ساتھ جہاں پہ لڈی آر لگا ہوا ہے یہ دونوں وائرز ہم نے کنیکٹ کر دیں تو آپ کو اب سمجھ آرہا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کنیکٹ کی یہ کنیکشنز کی ہیں تو یہ بلب ہولڈر کی ایک وائر یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے اور دوسری وائر جو بلب ہولڈر کی ہے وہ ڈائریکٹ دو سو بیس ورڈ والی لائن پہ آگئی تو دو سو بیس ورڈ والی جو دوسری وائر ہے وہ اس ٹرائے کی پن نمبر ون کے ساتھ آگئی جہاں پہ لڈی آر کنیکٹڈ ہے تو اس کو آپ ایک بار دیکھ لیجیے پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں چلیے تو اب اس کو ساکٹ میں لگا کے اس کو کرنٹ دے کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کس طرح کام کرے گا جی تو چلیے اس بلب کو ساو وارڈ کا یہ بلب ہے اس کو ہم ہولڈر میں لگا لیتے ہیں تو اب اس کو ہم نے لگا دیا اس ہولڈر میں تو اب اس کو یہ پلگن کرتے ہیں بجلی کے بورڈ میں تو اس کو پلگن کر کے ہم آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے بلب جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اب یہ لڈی آر اس سرکٹ کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ اس میں اب دو سو بیس وولڈ کرنٹ موجود ہے تو اس لڈی آر پر جو ہی لائٹ پڑے گی سورج کی روشنی کی یا کسی بھی قسم کی تو یہ آٹومیٹکلی بلب جو ہے ہمارا یہ آف ہو جائے گا جی تو یہ آن ہو چکا ہے سرکٹ آپ دیکھیں گے آپ اس کے اوپر ہم کوئی بھی لائٹ اس کے اوپر پھینکیں گے تو یہ بلب جو ہے وہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا جس طرح یہ بوبائل کی ٹارچ ہے تو اس کو ہم لڈی آر کے اوپر کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلب جو ہے آف ہو گیا اب جو ہی لائٹ کو پیچھے کریں گے تو بلب آن ہو جائے گا تو اسی طرح جب سورج کی روشنی اس پہ پڑے گی تو آپ کا بلب جو ہے وہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا تو اسی طرح اس بورڈ کے اندر ایک بلب لگا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں لگا کے تو اب جو ہی ہم اس لڈی آر کے اوپر کی طرف اس بلب کی لائٹ کو کریں گے تو ہمارا جو پہلے والا بلب ہے وہ آف ہو جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح جیسے سورج کی روشنی اس پہ پڑے گی تو ہمارا بلب آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا تو چلیے اب اس میں ایک جو ہے وہ لیڈی لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے تو اس سرکٹ کو ہم نے آف کر دیا اس میں یہ لیڈی بلب لگا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس پہ کام کرتا ہے یا نہیں تو یہ لیڈی آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہی اس کے اوپر دوبارہ ہم لائٹ کریں گے تو یہ لیڈی آف ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم لیڈی آر کو لائٹ کی طرف کرتے ہیں تو ہمارا جو لیمپ ہے وہ آف ہو جاتا ہے تو فرنسز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرکٹ جو ہے وہ سائز میں بہت ہی چھوٹا ہے بلکل چھوٹا سا ہے تو اس کو آپ اس بلب کے اندر ہی انسٹال کر سکتے ہیں یعنی کہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ نے اگر اس کو اس ہالڈر کے اندر ہے کسی بھی ایک ہالڈر کے اندر لگانا ہے تو آپ اس کی یہ پلگ سے میں نے اس کو نکال لیا اس کے بورڈ سے تو اب اس کو بیک سائیڈ اس کی کھول لیں ہالڈر کی تو بیک سائیڈ کھولنے کے بعد یہاں پہ آپ ایک ڈریل سے اس سائز کا سراخ کر سکتے ہیں جتنی سے یہ لڈی آر ہے بلکل معمولی سائز کا جو سائز ہے تو سراخ کر کے باقی تمام سرکٹ جو ہے اس کو آپ نے یہ والا پوائنٹ جو ہے ہالڈر کا اتار لینا ہے اور اس کو اس کے اندر ہالڈر کے آپ اچھی طرح سے کور کر لیں جس طرح یہ میں نے سلیپس اس کے اوپر چڑھائی ہیں تو اس کو کور کرنے کے بعد آپ اس کے اندر سے یہ لڈی آر باہر نکال کے ذرا سی یہاں پہ جو سراخ کریں گے آپ اس کے اوپر یہ صرف ایل ڈی آر باہر رہنی چاہیے اور باقی سرکٹ کو آپ لپیٹ کے اس ہالڈر کی اندر رکھ کے تو اس کے اوپر سے اس کو بند کر دیں گے تو یہ آپ کا ایک ہالڈر جو ہے وہ مکمل تیار ہو جائے گا تو آپ کو اس سرکٹ کو الہدہ کسی جگہ پہ بھی انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ہالڈر کے اندر ہی بند کر کے یہ دو وائر صاحب اس کے آوٹ پوٹ کے لیے انپوٹ کے لیے دو سو بیس وائر کے لیے اس ہالڈر کے اندر سے نکال لیں گے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ یہ کر کے دکھوں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو یہ اتنا سے کام آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے کور کر کے اس ہالڈر کے اندر ہی فکس کر لیں تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے فینز بھی بھی شیئر کیجئے کہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ